اور پلٹن کی شروعات اہم خبر کے ساتھ ڈوڈا انکاؤنٹر سے اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے انکاؤنٹر میں بھارتی سینہ کے ایک کیپٹن کی شہادت ہوئی ہے ارٹالیس راشتری رائفلز کے کیپٹن شہید ہوئے ہیں اس سار علاقے میں آتنکیوں کے ساتھ یہ مڈھ بھیڑ چل رہی ہے کچھ دیر پہلے کی تصویریں آپ کو اسی علاقے کی ہم دکھا رہے ہیں انکاؤنٹر میں بھارتی سینہ کے ایک کیپٹن کی شہادت کی خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے جو کی انتالیس راشتری رائیفل سے تعلق رکھتے ہیں اثار علاقہ یہ جہاں پر آتنکیوں کے ساتھ مدھیڑ ابھی بھی جاری ہے ڈوڈا سے ہمارے سمادہ تھا انکت بھٹ اس وقت لائیو ہمارے ساتھ جڑے ہیں انکت ذرا بتائیں اس وقت ہو کیا رہا ہے سرچ آپریشن کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے ایک کیپٹن کی شہادت کی خبر بھی سامنے آ رہی ہے کل رات کوئی سرکشہ بلوں کوئی انپوٹس ملی تھی کہ آتنکی اس علاقے میں چھپے ہوئے ہیں اکر کے گنے جنگلوں میں آتنکی چھپے ہوئے ہیں جس کے بعد جمع کشمیر پولیس اور سینہ کی طرف سے جو آپریشن ہے وہ چلایا گیا ایکسچینج آف آئر ہوا اور اسی بیچ میں سینہ کا ایک آفیسر جو ہے وہ کلڈین ایکشن جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے وہیں اس آپریشن میں سوتر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جمع کشمیر پولیس اور سرکشہ بلوں نے ایک ایم فور رائفل اور تین بیگ جو ہے وہ گنے جنگلوں میں ریکاور کیے ہیں اس سمیں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے جمع کشمیر پولیس کے جوان یہاں پر تینات ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ پوری طریقے سے جو پورا علاقہ ہے اس کو کورڈن کیا گیا ہے وہی میں آپ کو بتا دوں کہ لگاتار جمع کشمیر پولیس کی طرف سے جو یہاں کا علاقہ ہے چاہے وہ پٹنی ٹاپ کا علاقہ ہو یا پھر اثر کا کیونکہ انہی گنے جنگلوں کے بیچ آتنکیوں اور سرکشہ بلوں کے بیچ مڈبیڑ چل رہی ہے اور ایسے میں جمع کشمیر پولیس جو ہے وہ لگاتار اس علاقے میں تینات ہے اور آپ دیکھیں کہ کس طریقے کے گنے جنگل ہے لگاتار انہی گنے جنگلوں میں سرکشہ بلوں کوئی جانکاری ملی تھی کہ آتنکی اس علاقے میں چھپے ہوئے ہیں بھارتی سینہ نے اس آپریشن کا نام آپریشن اثر رکھا ہے امید جتائی جاری ہے کہ جلد ہی ان آتنکیوں کو ڈیر کیا جائے گا جو اس علاقے میں چھپے ہوئے ہیں آپ دیکھیں کہ جمع کشمیر پولیس کے جوان جو ہے وہ بہت زیادہ alert ہے اور یہاں پر کوئی بھی گاڑی جب آتی ہے تو اس کو پوری طریقے سے بقائدہ چیک کیا جاتا ہے وہیں جمع کشمیر پولیس کے ساتھ ساتھ بھارتی سینہ جو ہے وہ لگاتار اس آپریشن کو چلا رہی ہے تاکہ جلد سے جلد ان آتنکیوں کو ڈیر کیا جائے جو سوتر ہے وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آشن کا یہ بھی جتائی جاری ہے کہ دو سے تین پاکستانی آتنکی جو ہے ان کو سرکشہ بلوں نے ٹرپ کیا ہے دو سے تین آتنکیوں کو گھیرے جانے کی جانکاری اس وقت ہمارے سیوگی انکت بھٹ ہمیں دے رہے ہیں دوڑا ہائیوے کے پاس کے جنگلوں میں مدھےڑ کا یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے اور اس مدھےڑ میں ایک آتنکی کے گھائل ہونے کی بھی خبر سامنے آ رہی ہے دوڑا کے جنگلوں میں آتنکیوں کے سندگ دے گتے ویدیوں کے سوچنا کے بعد سرکشہ بلوں نے کل ہی سرچ آپریشن شروع کر دیا تھا آج سرکشہ بلوں کے آپریشن کے دوران آتنکیوں کی اور فائرنگ کا جواب دیا اس کاروائی میں ایک آتنکی گھائل ہو گیا لیکن وہ موقع سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگنے میں کامیاب رہا سرکشہ بلوں کو اسر کے جنگل سے رائیفل ملی ہے اس کے ساتھ آتنکیوں کے بیگ بھی ملے ہیں جہاں سے ہتھیار اور بیگ ملے ہیں وہاں پر خون کے نشان بھی دکھے ہیں سرکشہ بلوں کو جانکاری ملی ہے اسر کے جنگلوں میں ندی کے کنارے والے کشتر میں کچھ آتنکی چھپے ہو سکتے ہیں ان کی سنکھیا چار سے پانچ ہو سکتی ہے سرکشہ بلوں نے پورے جنگل کشتر کو گھی رکھا ہے اس آپریشن میں سرکشہ بلوں کے ساتھ پولیس کے جوان بھی لگے ہیں سرکشہ بلوں کے آپریشن کے دوران آتنکی رکھ رکھ کر فائرنگ کرتے ہیں پھر شانت ہو جاتے ہیں جنگل کا علاقہ اور موسم کی وجہ سے آپریشن میں دکھت آ رہی ہے اور وہیں ڈوڑا کے جنگلوں میں جہاں پر انکاؤنٹر چل رہا ہے وہاں سے ہمارے سمواد آتا آنکیر دھٹکی تھوڑی دیر پہلے کی ایک ریپورٹ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کل بیٹی رات آتنکیوں اور سرکشہ بلوں کے بیچ اکر کے گنے جنگلوں میں مڈبیڑ ہوئی ہیں اور اس سمیں بھی سرکشہ بلوں اور آتنکیوں کے بیچ مڈبیڑ چل رہی ہیں لگاتار سرکشہ بل جو ہے آتنکیوں کی تلاش کر رہے ہیں اور آپ کو بتا دے کہ لگاتار جو آپریشن ہے وہ چل رہا ہے تصویروں میں آپ دیکھئے کہ آوٹر کورڈن میں کس طریقے سے جمہو کشمیر پولیس کے جوان جو ہے وہ بہت زیادہ alert ہے تاکہ اگر اس علاقے میں آتنکی آتے ہیں تو ان کو ڈیر کیا جائے اس انکاؤنٹر میں آپ کو بتا دے کہ بھارتی سانہ کے ایک آفیسر جو ہے وہ شہید بتائے جارے ہیں تو وہیں جمہو کشمیر پولیس اور بھارتی سانہ کی طرف سے ایک ایم فور رائیفل اور تین بیگ جو ہیں وہ ریکاور کیے گئے ہیں لگاتار آپریشن چل رہا ہے آشنگ کا جتائی جاری ہے کہ دو سے تین آتنکی انہی گنے جنگلوں میں چھپے ہو سکتے ہیں جس کے چلتے بڑے پیمانے پہ سورکشا کو پوری طریقے سے ٹائٹ کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی طریقے سے آتنکی جو ہے وہ یہاں سے نہ باگ سکے آپ جمہو کشمیر پولیس کے جوانوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر alert ہیں ایک اور بڑی update مل رہے ہیں جمہو کشمیر پر اکشا منتری راجنات سنگھ کی بڑی بیٹھک ختم ہو گئی ہے قریب ایک گھنٹے چلی ہے یہ بیٹھک جمہو میں سورکشا حالاتوں کو لے کر کے سمکشا ہوئی ہے سورکشا بلوں کے تازہ آپریشن کو لے کر بھی آگے کی رنگنیتی پر بات ہوئی ہے جمہو علاقے میں انفراسٹرکچر کو لے کر سمکشا کی گئی نیسے اجی ڈوبھال آمی چیف اپنڈر ڈیویدی کے ساتھ یہ میٹنگ ہوئی سورکشا ایجنسیوں کے پرمک بھی بیٹھک میں موجود تھے رکشا سچیو اور ملٹری آپریشنز کے ڈی جی بھی بیٹھک میں موجود ساؤتھ بلوک میں یہ بیٹھک چل رہی تھی زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سیوگی سمیت چودری ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سمیت سے بات کرتے ہیں سمیت اس بیٹھک میں کیا تیہ ہوا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ رکشا منتری راجنا سنگھ نے آج ناصف جمہو کشمیر کے تازہ حالاتوں کو لے کر بلکہ وہاں پر چل رہے آپریشنز کو لے کر ایک بڑی ریویو میٹنگ بیٹھا ہے پولائیٹی جس میں کو دینے سے آجی دوبال بھی موجود تھے اس کے علاوہ آرمی چیف اور باقی سناپربوک بھی اس میں موجود تھے خاص بات یہ کہ اس میں ناصف جمہو کشمیر میں چل رہے تازہ آپریشنز کو لے کر رن نیٹی کے اوپر چرچا ہے کہ یہ سمکشہ بیٹھک ہوئی ریویو کیا گیا کہ اکرکار ابھی وہاں پر تازہ حالات کیتے ہیں شکریہ آپ کا سبیت پوری جانکاری دینے کے لیے اور پندرہ اگست کے موقع پر سیما پار پاکستان سے آتنکیوں کے گھسپیٹ کی سازشوں کو دیکھتے ہوئے بی ایس ایف نے نیانترن ریخہ پر نگرانی اور سخت کر دیئے نیانترن ریخہ پر پیٹرولینگ کر رہے بی ایس ایف جوانوں کے بیچ ٹی وی نائنز امبادتہ ارفان خوریشی کی یہ ریپورٹ دیگئے اڑی سیکٹر کے لائن اف کنٹرول پر اس میں ہم موجود ہیں اور ہم ہیں بھارتی سینہ کے پیٹرولینگ پارٹی کا حصہ ہم آپ کو دکھانے کا پریاس کریں گے کہ کس طرح جہاں ایک طرف دیش میں برم ہے پندرہ اگست کا سمورو ہے وہیں لگاتار لائن اف کنٹرول پر جس طرح کی استثی بھی تے کچھ سمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے چلتے سینہ نے ہائی ایلر جاری کر دیا ہے دوسری طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو فنس ہے یہ بھارت کی ہائی ٹیک فنس ہے اسے اے آئی او ایس فنس کہتے ہیں یعنی انٹی ٹیررسٹ اوبسٹیکل فنس ہے یہ بھارت نے ان کٹھن علاقوں میں کوچی سمیں سے لگانا شروع کیا بھارتی سینہ کا جو منوبل ہے وہ لگاتار مضبوط ہے اور اس مضبوط منوبل کے چلتے ہی لگاتار تمام آتنگ کی گھتویدیاں یا گسپیٹ کی بات کریں وہ اسفل ہو رہی ہے اور لگاتار نورت کشمیر کے اس سیکٹر میں گسپیٹ کے پریاس دیکھنے کو ملیں لگاتار اب خاصتوں پر پندرہ اگس کا سمارو ہے اس کے چلتے ہائیلرٹ جاری کر دیا گیا ہے اچھلے اب خبار ہیماچل سے ہیماچل کے سرمور میں لینڈ سلائٹ کے بعد کی کئی تصویریں سامنے آئی ہیں اور اس میں ہر طرف بس پتھر ہی پتھر نظر آ رہے ہیں آپ دیکھیں ریپورٹ تصویروں سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سرمور میں آیا بھوز کھلن کتنا بھایا بھا تھا ہر طرف بڑے بڑے پتھر دیکھے جا رہے ہیں ان پتھروں کے بیچ کچھ لوگ آتے جاتے بھی دکھائی دے رہے ہیں دراصل یہ لوگ بھوز کھلن کے بعد دوسری طرف ہنس گئے تھے جنہیں ریسکیو کر باہر نکال لیا گیا حالانکہ سرمور کی اس گھٹنا کے بعد کئی گمبیر سوال اٹھ رہے ہیں کیونکہ یہ بھوز کھلن پراکرتک نہیں تھا بلکہ مانو نرمت ہے کیونکہ بارش کے موسم میں یہاں پہاڑوں پر کٹنگ کا کام چل رہا تھا جبکہ بارش کے موسم میں پہاڑوں پر کٹنگ کرنے پر روک ہے اس علاقے میں کئی کمپنیاں نئے پروجیکٹ پر کام کر رہی ہیں ستھانیے لوگوں کی شکایت ہے کہ کمپنی کا کام گھٹیا قسم کا ہے تمام قائدے قانون کو تاک پر رکھ کر پہاڑوں کی کٹنگ کی جاری ہے ستھانیے لوگوں کے حیطوں کو بلکل بھی دھیان میں نہیں رکھا جارہا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں تباہی کی ایسی تصویریں نظر آ رہی ہیں بھوز کلن کے بعد راشتری راجمارک 707 پر ابھی بھی اس تھیتی پوری طرح سے سامانے نہیں ہو پائی ہے ہمارچل پردیش کے راجبن میں بادل پھٹنے کی گھٹنا نے بھاری تباہی مچائی ہے پرباوتوں کے بیچ پورو مکہ منتری جارام تھاکر پہنچے اور لوگوں کو ضرورت کی چیزیں دیں تصویروں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بادل پھٹنے کی وجہ سے کس قدر تباہی مچی ہے گھر تباہ ہو چکے ہیں ہر طرف ملبہ نظر آ رہا ہے اور تباہی کے بیچ لوگ بے بس نظر آ رہے ہیں راجبن کی آپدہ کو دیکھ کر پورو مکہ منتری بھی اپنا درد چھپا نہیں سکے اور بھاو کو اٹھے انہوں نے پرباوتوں کو گلے سے لگا کر سہارہ دیا اور کہا کہ وہ اور کندر سرکار پرباوتوں کے ساتھ کڑی ہیں انہوں نے اس دوران پرباوتوں کو ضروری ساماندھی باتا جرام تھاکور کے ساتھ درنگ کے ودائک پورن چند تھاکور بل کے اندری گاندھی منڈی کے ودائک انیل شرما اور کارکرتا بھی ساتھ تھے انہوں نے مردکوں کے پریواروں کو ڈھانڈز بھداتے ہوئے کہا کہ راجبن کی گھٹنا بہت دکھت گھٹنا ہے راجبن میں بادل پھٹنے کی وجہ سے کئی لوگوں کو اپنی جان گوانی پڑی ابھی بھی لاپتہ لوگوں کی تلاش جاری ہے کیرل کے وائناڈ میں قدرت کا کوہرام جاری ہے ایک اوستھائی پل کے ٹوٹ جانے سے لوگوں کی مشکلیں پھر سے بڑھی تو وائناڈ سے ندی میں بہتی گائے کے ریسکیو کی تصویریں بھی سامنے آئی ہیں دیکھئے پوری خبر بار سے مشکلوں کا سیلاب اوفان مارتی لہرے بیکابو جل پرہات تصویر وائناڈ کے چورل مالہ علاقی کی ہے اس بیچ بھارے بارش اور ندی میں تیز بہاو کی وجہ سے اوستھائی پل بھی دھوست ہو گیا اس پل کے ٹوٹنے سے پورے علاقے میں مسیوت بڑھی ہے تو رہات ابھیان میں بھی مشکلیں آئی ہیں رہات اور بچاؤ ٹیم اس علاقے میں لگتارہ بھیان چلا رہی ہے اور بارش پڑھتوں کے ہر سمحو مدد کرنے میں جوٹی ہے اب وائناڈ کین تصویروں کو دیکھیں سلاب میں فسیس گائے کو دیکھیں گائے لہروں سے لڑ رہی ہے سلاب میں بہ رہی ہے تو انڈی آرے کی ٹیم اس گائے کا رسکیو کرنے میں جوٹی ہے وائرل ہو رہے ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ اس ندی میں پانی کا بہاو کافی تیز ہے اس میں ایک گائے بہ رہی ہے تب ہی گائے کو بچانے کے لیے وہاں انڈی آرے کی ٹیم پہنچ گئی دیکھیں ان تصویروں میں انڈی آرے کی ٹیم گائے کو بچانے کے لیے کافی محنت کر رہی ہے انڈی آرے کی ٹیم نے گائے کو اترسی سے بانہ ہوا ہے اور پھر اسے دھیرے دھیرے باہر کھیچ رہی ہے کافی مشکل کے بعد انڈی آرے کی ٹیم نے اس گائے کو سرکشت باہر نکالا اور کچھ ہی سمیں بعد گائے اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاتی ہے گائے کے رسکیو کی تصویروں پر سوشل میڈیا پر یوزر انڈی آرے کی ٹیم کو سلام کر رہے ہیں اور بیہار میں گنگا ندی اوفان پر ہے بکسر پٹنا سے لے کر بھاگلپور کے زیادہ تر جگہوں پر گنگا خطرے کے نشان سے اوپر بے رہی ہے پٹنا زلے کے لگ بھگ بیس پرکھنڈ بار کی چپیٹ میں گنگا بھی اپنے پورے اوفان پر ہے اور بیہار میں گنگا جب بکسر میں پرویس کرتی ہے وہاں سے لے کر کے اور بھاگلپور کہل گاؤں تک گنگا پورے اوفان پر ہے ابھی ہم بند ٹولی میں کھڑے ہیں پٹنا سے سٹا ہوا بند ٹولی اور بند ٹولی کی حالت اگر آپ کو دکھائیں اور اسی طرح سے گنگا کے کنارے بسے ہوئے جتنے لو لینڈ جو محلے ہیں یا لو لینڈ میں جو علاقے بسے ہوئے ہیں وہاں پر یہ گنگا کا جو دیارہ علاقہ ہے وہاں بند ٹولی اور بند ٹولی میں آپ دیکھئے کیا اشتیتی ہے یہاں پر پانچ سے چھا سنٹی میٹر گنگا کے جلستر میں گراوٹ آئی ہے اس کے باوجود آپ سامنے دیکھئے وہاں پر کس طریقے سے مہلائیں ایک طرح سے وہاں سامنے کھڑکی میں ایک طرح سے جل بندھک بنا ہوا ہے یہ پورا جو محلہ ہے سامنے اگر آپ دیکھئے تو جگار کی ایک ناو بھی وہاں دکھ رہی ہے اسی ناو سے ہو کر کے آنے جانے کا ادھر دلی کی بات کی جائے خطرے کو دیکھتے ہوئے ڈلی سرکار کی کیا تیاریاں ہیں یہ دیکھے آپ تازہ ریپورٹ افان مارتی لہرے تیزی سے بڑھتا وارٹر لیول خطرے کے نشان کو چھونے کی کوشش کرتا سیلا تصویریں ڈلی میں یمونہ میں بڑھتے پانی کی چیتاونی کی ہے پچھلے 48 گھنٹوں میں یمونہ ندی میں پانی تیزی سے بڑھا تھا جسے آس پاس کے علاقوں میں چنتائیں بھی بڑھ گئی یمونہ ندی کے جلستر کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو یمونہ کے پاس جانے سے منہ کیا گیا ہے ندی میں تیراکھی یا کوئی آنے گتیویدی سے بھی روک لگائی گئی ہے نچلے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو لگتار الارٹ کیا جا رہا ہے بار کے خطرے کو دیکھتے ہوئے خادر کے نچلے علاقوں کو خالی کرنے کو کہا جا رہا ہے لگتار بارش کی وجہ سے دیش بھر میں سبھی ندیاں اوفان پر ہیں اس بیچ یمونہ ندی میں تیزی سے پانی بڑھنے لگا اس وجہ سے ہتھنی کن بیرات سے لگتار پانی چھوڑا جا رہا تھا دلی میں یمونہ کا جلستر تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے لوہے کے پرانے پل پر یمونہ کا پانی خطرے کے نشان تک پہنچ گیا تھا حالانکہ ہریانہ کے ہتھنی کن بیرات سے آگے بھی پانی چھوڑا جا سکتا ہے یعنی یمونہ کا جلستر دوبارہ پڑھ سکتا ہے ایسے میں پرشاسنے کسی بھی حالات سے پٹنے کی پوری تیاری کی ہوئی ہے چین میں سیلاب نے بڑے پیمانے پر بنیادی دھاچے کو برباد کر دیا ہے ہزاروں کار لہروں میں پھس کر کبار بن چکی ہے ہر طرف تباہی کا منظر ہے دیکھیں پوری خبر چین سے آئی تصویروں کو دیکھیں سیلاب کا پرچند پرہار دیکھیں اس گھر کے آنگن میں کچھ لوگ چہل قدمی کر رہے تھے تب ہی بے کابو سیلاب اس گھر میں داخل ہوا اور پورے گھر میں کئی فیٹ پانی بھر گیا کچھ ہی منٹوں میں اس گھر میں جل پرلے جیسا منظر دکھائی دینے لگا بار کی وجہ سے ان دنوں چین میں چاروں طرف صرف اور صرف بربادی دکھ رہی ہے چین میں گلیاں بھی نالی بن چکی ہے یہ قدرت کا روڈ روپ ہے قدرت کا کروڈ ہے جس کے سامنے زندگیاں بیبس ہے جن پنگ سرکار لاچار ہے بار اور سیلاب کی منمانی سے بھیشن تباہی ہوئی ہے ہر طرف بربادی کا منظر ہے اب چین میں جل دیتیے کے سب سے خطرناک افتار کو دیکھئے سیلاب کی منمانی دیکھئے بار کے بعد تباہی کے نشان دیکھئے سڑک نیٹ ورک ٹوٹ رہا ہے پل لگاتار گر رہے ہیں پچھلے پانچ دنوں میں چین میں دس سے زیادہ پل دھڑام ہوئے ہیں دیکھئے کیسے فلائی اوور بھر بھر آ کر گر رہے ہیں اس پورے علاقے میں مشکلوں کا سیلاب آ گیا چاروں طرف چیک پکار مچ گئی اور دکشنی یمن میں بار سے بھیشن تباہی آئی ہے سیلاب نے یمن کے زاوید زلے کو برباد کر دیا ہے اب تک ستر لوگ قدرت کے اس کہر کا شکار ہو جاتے ہیں موسیلہ دھار بارش سے بار کا کوہرام مکان دکان سلسطانوں میں داخل ہوتا سیلاب لہروں میں اوفان تیرتی کاریں ڈوبتی گاڑیاں بار سے تباہی کی تصویریں یمن کے زاوید شہر کی ہیں اب بار کی ان تصویروں کو دیکھیں آسمانی آفت سے زاوید شہر قرار آئے بارش اور بارڈ نے یمن کو پانی پانی کر دیا ہے سر کو پر تیز رفتار سیلاب نے بڑے بڑے ٹرک کو بہا لیا کارے کھلونے کی طرح تیرتی نظر آئیں سر کے دریاں میں تبدیل ہو چکی ہیں اور دریاں میں کار ٹرک واہن سب ڈوبتے چلے گئے قدرت کے اس جل تانڈو سے یمن لاچار ہے اب یمن میں آئی بارڈ کی ان تصویروں کو دیکھیں یہ پورا علاقہ بھاری بارش کے بعد آئی بارڈ میں ڈوب چکا ہے گھر گاڑیاں سب جل مگد اب بھی بار اور بارش کا دور جاری ہے زندگی پر بریک لگ چکا ہے بجلی سپلائی ٹھپ پڑی ہے وہیں ان تصویروں کو دیکھیں بارڈ کے پانی نے زبردست تباہی بچائی ہے پرشمی یمن کے زابد زلے کے ال سویدیا گاؤں میں بارڈ کا پانی کم ہونے کے بعد اور اب خبار اس کیس سے جڑی جس نے پورے دیش کو دہلا کر رکھ دیا ہے کولکاتا ڈاکٹر مرڈر کیس میں سی بی آئی کی جانچ تیز ہو گئی ہے کولکاتا پولس کے درج بیانوں کی بھی جانچ کر رہی ہے سی بی آئی سی بی آئی کا فوکس ڈاکٹر کے چار دوستوں پر بھی ہے ساتھ میں ڈینر کرنے والے دوستوں پر بھی سی بی آئی کا فوکس نظر آ رہا ہے ڈینر سرکرنے والے لڑکے سے بھی پوچھتاچ کی گئی جتیندر شرما ہمارے سوادہ تھا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جتیندر کیا جانکاری مل رہی ہے کیونکہ کولکاتا پولس سے جانچ ہینڈوور ہو چکی ہے سی بی آئی کو سی بی آئی نئے سیرے سے تفتیش کرتی نظر آ رہی ہے اس پورے جگھن یا کیس کی جب ان کو دیکھیں بی تیرہ سی بی آئی دیس ماملے میں مقدمہ درجت اور صبح سے سی بی آئی پورے طریقے سے ایکشن میں دکھائی دے رہی ہے جو آروپی چندیل آئے ہے جس کے گرفتاری کولکاتا پولیس نے کی تھی اس کو سی بی آئی نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا اس سے بھی لگاتار پوچھتاچ کی جارہی ہے کیونکہ نئے سی بی آئی سی بی آئی درج کی جارہے دلوں نے اس کے برتکہ کے ساتھ کھانا کھایا تھا اور ساتھی جس نے کھانا سرف کیا تھا جس نے کھانا دلیور کیا تھا اس سے بھی سی بی آئی میں اس سے پوچھتاچ کرے کہ اس کے بھی بی آئی درج کرے گی تاپی جو پورا ٹرائیم سیکوینس یعنی کی شکروبال کی صبح دس بجے تب سے پہلے کال کتا پولیس کو جو پہلی کال ملی اس کیس کو لے کر تب سے لے کر جو پورا ٹرائیم سیکوینس اس کو ریکرکٹ کرے گی اس کے علاوہ موقع پر جا کر بقاعدہ میٹنگ بھی سپورٹ کی کی جائے گی تو کہا جا سکتا ہے کہ سی بی آئی نے اپنے طریقے سے جانچ کی جو تبتیش ہے اب وہ نئے سیرے سے شروع کر دیا ہے بہت بہت شکریہ جتیندر آپ کا اس جانکاری اور اپ ڈیٹ کے لیے تو سی بی آئی نئے سیرے سے اس پورے ماملے کی جانچ کر رہی ہے اور کولکاتا پولیس سے ساری جو اب تک کی جانچ تھی اس کا ہینڈ آور لیا گیا ہے اور کئی لوگوں سے پشتاج کی جاری اور اس بیچ اس جانچ کے خرم کو لے کر ہی ایک بڑی خبر ہے کولکاتا پولیس کی ایسائٹی نے آرچی کر میڈیکل کالیج کی ایسسٹنٹ سپریٹینڈنٹ کا بیان بھی درش کیا ہے مرتکہ کے پریبار کا آروب تھا کولکاتا پولیس کی ٹیم آروپی سنجے روئے کو لے کر سی بی آئی کے دفتر سی جیو کامپلیکس پہنچی آروپی پولیس وین میں تھا وین میں اس کے ساتھ کولکاتا پولیس کے چار ادھیکاری بھی تھے جیسے ہی کولکاتا پولیس آروپی کو لے کر پہنچی سی بی آئی کے آفیسر اسے کسٹڈی میں لینے کے لیے باہر آ گئے پولیس کی ایک ٹیم کیس سے جڑے سارے کاغذات اور ثبوت لے کر بھی پہنچی تھی وہ سیدھے سی بی آئی دفتر کے اندر داخل ہوئی اور سارے دستا ویز کے اندری جانچ ایجنسی کو سوم دیئے اس کے بعد پولیس والوں نے وین کا دروازہ کھولا سب سے پہلے وین کے اندر بیٹھے پولیس کرمی باہر آئے اور پھر آروپی کو باہر نکالا گیا دراصل کلکتہ ہائی کوڈ کے آدیش کے بعد سی بی آئی نے جانچ اپنے ہاتھ میں لے لی ہے سی بی آئی کی ٹیم گرفتار آروپی اسپتال کے سٹاف ڈاکٹر کے پریوار سب سے پہلے جو مواقع پر پہنچا اور پوسٹ موٹم کرنے والے ڈاکٹر سے پوچھ تاج کرے گی کلکتہ کی آرزی کر اسپتال کے جس سیمینار ہول میں مہنہ ڈاکٹر کی بلاتکار کی بات ہتیا ہوئی تھی اس کے آس پاس اچانک مرمت کا کام شروع ہو گیا ہے جس پر کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں آرزی کر اسپتال کے اسے حصے میں آٹھ اور نو آگست کی درمیانی رات کو مہنہ ڈاکٹر کے ساتھ بربرتہ ہوئی تھی ظاہر ہے یہاں کئی ایسے ثبوت ہوں گے جو ہتیا سے جڑے کئی راز سے پردہ اٹھا سکتے ہیں مہنہ ڈاکٹر کے ہتیا کی جانچ کی ذمہ داری اب سی بی آئی کے ہاتھوں میں ہے سی بی آئی کی ٹیم آرزی کر اسپتال پہنچ کر جانچ شروع کر دی اس سے پہلے ہی سیمنار ہال کے آس پاس مرمت کا کام شروع ہو گیا جس کو لے کر کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں کس کے آدیش پر مرمت کا کام شروع کیا گیا ایسی کیا جلدی ہے کہ مرمت کا کام شروع کر دیا گیا کیا سیمنار ہال سے ثبوت مٹانی کی کوشش ہو رہی ہے اگر ثبوتوں سے چھڑچھاڑ ہوئی تو سی بی آئی کیسے پتا لگائے گی چھڑچھاڑ سے پہلے ثبوتوں کی کیا ستتی تھی یہ کیسے پتا چلے گا آرچی کر اسپتال کے چھاتروں نے بھی سوال کھڑی کیے اور سی بی آئی سمانگ کی ہے اسپتال پریسر میں اچانک مرمت شروع ہو گئی ہے اچانک شروع ہوئی اس مرمت سے ہم بہت آشنگ کیت ہیں اسپتال میں ثبوتوں سے چھڑچھاڑ کی کوشش ہو رہی ہے وہی پر مرمت شروع ہوئی ہے جہاں پر ڈاکٹر کی ہتیا ہوئی سی بی آئی سین روڈ ہے کہ ماملے کو سابدھانی سے دیکھیں مرتک مہیلہ ڈاکٹر کو نیائے سنیشت کرائیں اور آر جی کر اسپتال کے پورو پرنسپل سندیب گوش پر پڑھا دعوی پورو ڈپٹی سپریٹنڈن اختر علی کا دعوی سندیب گوش بہت کرپت انسان چھاتروں کو فیل کر دیتا تھا پرنسپل ٹینڈر آرڈر پر بیس پرتکشت کمیشن لیتے تھے گوش یہ اختر علی نے آروپ لگائے ہیں چھاتروں کو اپنے گیسٹ ہاؤس میں شراب مہیہ کر آتے تھے سندیب گوش مافیا تھا بڑی سرکشہ رکھتا تھا وہ بہت ہی کرپٹیڈ آدمی ہے وہ آرڈی کر میڈیکل کالیج میں سٹوڈنگ لوگ کو فیل کرانا ٹینڈر آرڈر دیکھر کی بیس پرتکشن کمیشن لینا اور ہوسٹل وغیرہ الارٹمنٹ میں پیسہ لینا سٹارپ سیلیکشن کمیشن بطلب آرڈی کر میں جو بھی کام ہوتا تھا پوشٹنگ ہو ٹرانسفر ہو ہوسٹ آف شیف ہو سب جگہ وہ پیسہ کھاتے تھے صرف یہی نہیں گیسٹ ہاؤس میں جونئر جو سٹوڈنٹ ہوں ان لوگوں کو بیٹ کر کے شراب ہوگرہ پلاتے تھے اور ان سٹوڈنٹ لوگوں سے آندولن بھی کرواتے تھے مطلب ایک مافیا راجہ بول سکتے ہیں میں نے اپنی پورے کیریئر میں اتنا گندہ انسان نہیں دیکھا اور وہ خود ان کے سیکرورٹی کے لیے بیس آدمی تھا پلس چار آدمی باؤنسر کو لے کے چلتے تھے ہم نے تو فلم اسٹار کو دیکھا باؤنسر لے کے چلتے ہوئے کسی پرنسپل کو اپنی جلدگی میں نہیں دیکھا ریجلینز کمیشن اینٹی کرپشن بیوریش ساستو بھاون ہیڈکوارٹر میں بھی ان کا ٹرانسفر بھی ہوا تھا لیکن وہ ٹرانسفر آرڈر پھر کچھ ہی دنوں میں ریوک ہو گیا ان کو پھر پرنسپل پوست کوئی دے دیا اور اب خبار اتر پردیش سے کننوج ریپ ماملے میں نیا مور سامنے آیا پیڑیتہ کے پریجنوں نے لڑکی کے بوہ پر گمبیر آروپ لگائے پیڑیت لڑکی کی ماں کی تحریر پر پولیس نے اب بوہ کو بھی آروپی بنایا ہے پولیس کو دی گئی تحریر میں کہا گیا ہے کہ بوہ نے لڑکی کو بہکایا اور آروپی کے پاس لے گئی پریجنوں نے بتایا کہ لڑکی ابھی پڑ رہی ہے لہٰذا آروپی کے پاس نوکری کے لیے جانے کی بات غلط ہے پولیس نے پورے ماملے میں بوہ کو پورشتاج بلایا تھا لیکن وہ فرار ہے جس کی تلاش کی جا رہی ہے وہیں کرنوج میں ریپ کی آروپ میں گرفتار نواب سنگھ یادب پر پولیس اب اور بھی دھارائیں لگانے کی تیاری میں ہے اور چلی آگے بڑھتے ہیں دیش کے الگلگ حصوں سے ہر گھر تیرنگا بھیان سے جڑی تصویریں سامنے آئی ہیں اتر سے لے کر دشوڑ تک اور پورپ سے لے کر پشم تک نکالی جا رہی ہے تیرنگا یاترہ اور اس کو لے کر لوگوں میں زبردست ارسا ہے تصویریں اروناشر پردیش کے پوروی کے مانگ کے سپا کی ہے کل یہاں 600 فیٹ لمبی تیرنگا یاترہ نکالی گئی اروناشر پردیش میں 600 فیٹ لمبی تیرنگا یاترہ کا ویڈیو شیئر کرتے ہوئے پیم موڈی نے خوشی ظاہر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اروناشر پردیش کے لوگوں کے دلوں میں بھرپور دیش بھکتی کی بھاونہ ہے ڈلی میں آج تیسرے تصویر لدھاک کے لے ہی ہے سینا کے جوانوں نے لے ہمیں کرنل بریچین کے اسمارک سے ہال آف فیم تک تیرنگا یاترہ نکالی جمہو کشمیر کے ریاسی میں دنیا کے سب سے اوچے ریلوے پل چناب بریج پر 750 میٹر لمبے تیرنگے کے ساتھ یاترہ نکالی گئی ریلی میں سکولی بچوں کے ساتھ ریلوے کے ادھیکاری بھی شامل ہوئے راجستان کے جوتپور میں بی ایس ایف کے آفیس سے گھوڑا گھاٹی تک جوانوں نے اوٹ پر سوار ہو کر تیرنگا یاترہ نکالی راجستان کے ہی جیسل میر میں سی ایم بھجن لال شرما نے تیرنگا یاترہ کو ہری جھنڈی دکھائی اور کھولی جیپ پر سوار ہو کر اس سیاترہ میں شامل ہوئے ہیدراباد میں سی آر پی ایف نے چندریاں گھٹا سے چار منار تک ہر گھر تیرنگا بائک ریلی کا یو جن کیا پندرہ اگست سے پہلے ڈلی پولیس کی موک ڈریل نیس اے اجید ڈوبال کے آفیس کے باہر موک ڈریل موک ڈریل میں سی آئی ایس ایف بس سکوڈ اور دوگ سکوڈ بھی شامل